قوم کو کہ جان کر اس کیس کا نام 190 ملین پاؤنڈ کہا جاتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ القادر کیس کیا ہے کیونکہ القادر کا جب سوال آئے گا تو لوگ پوچھیں گے اور جواب یہ ہے کہ سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے اپنے قوم کے میڈل کلاس اور کم آمدنی والے طبقے کے بچوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے جن کے پاس پیسے کم ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے کہ ان کو اسلام کا صوفیزم کا دین کے لیے ایک ایسی انیورسٹی ہو جہاں ہماری دین کی اساس پڑھائی جائے جہاں ہمارے فیوچر کے مستقبل کے سکالرز تیار کیا جائیں جن کو دین کا ایک ایسا علم سکھایا جائے جو آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ لوگوں کو سرکار کی سرپرستی میں صوفیزم قرآن حدیث فقہ یہ چیزیں ایسی پڑھائی جائیں کہ آپ کی وہ نسل تیار ہو جو قوم کی مستقبل میں لیڈرشپ کر سکے اور اس پہ عمران خان پہ کیس ہے کہ آپ اپنے قوم کے بچوں کو مفت تعلیم کیوں دے رہے اور آپ پیسے کا الزام لگا کیسے سکتے ہیں جس آدمی کے نام پہ لوگ عربوں روپے پاکستان کے لیے کینسر کے مریضوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ نمولی نورسٹی کے لیے نچھابر کرنے کے لیے پیسے تو بڑی چھوڑی چیز ہے جان نچھابر کرنے کے لیے تیار ہیں وہ آدمی پیسے لے گا اور وہ بھی ٹرسٹ میں سے جب لفظ ٹرسٹ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بینیفیشل اونرشپ مالی فائدہ ختم تو انشاءاللہ جس طرح کل توشہ خانہ کیس ہائی کورٹ سے اڑا ہے جب سرکاری وکیل نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب اور میاں حسن اورنگزیف صاحب کی حسن صاحب کی عدالت میں جب یہ بات کی کہ ایکسپٹ کیا سرکاری وکیل نے ایکسپٹ کیا کہ جب ایک سال پہلے عمران خان صاحب کو رات کے اندیرے میں سڑیالا جیل میں ایک دشت گرد کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے سزا دی گئی تو سرکاری وکیل نے ایکسپٹ کیا کہ ان کو حق دفاع سے محروم کیا گیا سرکاری وکیل نے ایکسپٹ کیا مانا کہ عمران خان کے وکلا کو سرکاری جیلی جو گواہ لے کے آئے تھی اس پہ کراس اگزامینیشن کا ان پہ سوال اٹھانے کا موقع تک نہیں دیا گیا اور سرکاری گواہ کیا تھا جو ہار کی انہوں نے کوئی جھوٹا موٹا گواہ لے کے آئے تھے اگر آپ نے ہار کی گواہی کے لیے کسی کو لانا تھا تو کم از کم نوادرات کے کسی ایکسپٹ کو لاتے آپ نے بیرون ملک سے سپیر پارٹ ایک ڈیلر کو لے کے آئے وہ بھی بی کام فیل کل یہ بات عمران خان کے وکیل توشہ خانہ میں علی زفر صاحب نے کی کہ بی کام فیل آپ نے سپیر پارٹ ڈیلر کو لاکے عمران خان کے خلاف آپ نے نوادرات آپ مجھے بتائیں جس شخص نے گواہی دی تھی اس نے زندگی میں کبھی ہار دیکھا بھی ہے ایک سو ستر کروڑ کا اس نے قیمت لگائی ایک سو ستر کروڑ کونسا ہار ہوتا ہے تو میرے بھائیو کل کیس اڑ گیا ہے اسی طرح یہ القادر کیس بھی اڑے گا جس طرح توشہ خانہ کیس اڑا ہے اسی طرح جس طرح ماضی میں سائفر کیس اڑا جس طرح عدد کیس اڑا لیکن آج سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے آج جب ملاقات ہوئی فیصل بھی کھڑے ہیں باقی ساتھی بھی کھڑے ہیں سلمان راجہ وہاں موجود تھے برست گوھر وہاں موجود تھے خالد یوسف صاحب موجود تھے اندر عدالت میں اور عمران خان صاحب نے ایک بات کی میں نے ان سے پوچھا کہ چوبیس نومبر کا جو ہماری پولٹیکل مومنٹ ہے جو اتجاج ہے پرامن اس کے لئے قوم کو ایک لائن میں کیا پیغام دیتے ہیں تو وہ لیڈر ہے اس کو پتہ اپنی قوم کو کیا کہنا ہے وہ اپنی قوم کے مزاج کو سمجھتا ہے اپنی قوم کے دلوں میں رہتا ہے عمران خان نے چوبیس نومبر کے لئے جو پیغام قوم کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ آگے یہ آزادی ہے اور اگر آپ نہیں نکلتے ہیں تو پھر ایک لمبی غلامی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے عمران خان تو قربانی دے چکا اب آپ کی باری ہے اب ہماری باری ہے انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر عمران خان کو ہی کہنا چاہتے ہیں اس قوم نے کبھی آپ کو مایوس نہیں کیا اس قوم کے سپوت نے جب جب اس قوم کا پکہ رہا قوم نے لبیک کہا کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب عمران خان صاحب کو اس قوم نے پیٹھ دکھائی ہو جب عمران خان صاحب نے لیڈ کیا قوم کے بچے بچیا خواتین پولٹیکل برکرز سب نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا چاہے وہ دوہزار تیرہ ہو ہم دوہزار تیرہ میں بھی جیتے تھے ہمارا منڈیٹ چورایا گیا تھا تب ہی ہم نے ایک سو انتیس دن چھبیس دن درنہ دیا تھا ہم دوہزار اٹھارہ میں دو تہائی جیتے تھے میں نے پولٹ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے پاس دو تہائی نہ آئے کمزور کمزور ایک حکومت بنے اور ادر ادر سے لوگ ہمارے ساتھ بٹھائے گئے تاکہ عمران خان کے کمزور حکومت بنے تیرہ میں بھی جیتے اٹھارہ میں دو تہائی تھی اور اب تو دو تہائی سے بھی زیادہ ہے تو یہ جو ہمارا اعتجاج ہے پرامن اسلام آباد کی طرف صرف اسلام آباد کی طرف آج مارچ ہوگا کسی صوبے میں کہیں بھی اور ایکٹیوٹی نہیں ہوگی اعتجاج صرف اسلام آباد میں ہوگا پورے پاکستان نے اسلام آباد آنا ہے سن سبی بلوچستان سبی پنجاب سبی اور خیبر پختون خواہ کشمیر کی ہے کہ سن اور بلوچستان سب نے ادھر آنا ہے اور اسلام آباد آنا ہے جگہ کا تیم پھر ہماری لیڈرشپ گوھر صاحب اور راجہ صاحب عمران خان صاحب سے مشورے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد میں آپ نے کہاں آنا ہے لیکن فیلال اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے کسی صوبے میں اس دن آپ نے کوئی ایکٹیوٹی اور نہیں کرنی اسلام آباد آنا ہے اور انشاءاللہ پورا پاکستان تیار ہے اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ آٹھ فروری کو جو انقلاب تھا پورا من یہ اس سے بھی بڑا پورا من پورا من انقلاب ہوگا ایک حقیقی آزادی کے لیے اور تین بڑے نقاط ہیں منڈیٹ کی واپسی چبیس ویانی ترمیم کی واپسی اور رول آف لا اور تیسر اہم نکتہ اسیران کی رہائی آج بھی عمران خان نے اپنا نام لائی لیا جب ٹرمپ کی کامیابی کی خبر آئی لوگوں نے پوچھا حضر میڈیا نے پوچھا عمران خان نے اپنی بات کبھی نہیں کی ہا ایک بات کی تھی کہ ٹرمپ کے آنے سے کم از کم پالیسیاں ادھر نیوٹرل ہو جائیں گی جو بائیڈن صاحب کے نیچے تھا وہ نہیں ہوگا تو عمران خان ایک لیڈر ہے وہ اپنی بات کبھی نہیں کرتا اتنی دفعہ بے شمار بار میری خان سے اندر ملاقات ہوئی ہے یہ فیصل کھڑے ہیں ہمارے اور دوست یہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ نادیا بی بی ہیں ہر پیشی میں آئی ہوتی ہیں میری نالج میں نہیں ہے نہ میرے سامنے نہ کسی وکیل کے سامنے اس مرد بہران نے ایک بار بھی کہا ہو کہ میں کب نکلوں گا ہاں ایک بات بڑی اہم آج اس اہم موقع پہ اس کے بعد پھر آپ کو خدا حافظ عارضی طور پہ اور وہ یہ عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے اس بات کو کوئی مہینہ دیل ہو گیا ہوگا جب ان کی ملاقاتیں بند کر دی گئی تھی اس سے پہلے یہ بات مجھے کی تھی خان صاحب نے کہا جب میں نے پوچھا کہ خان صاحب رہی کا کیا ہوگا خان صاحب نے کہا دیکھو اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ مجھے ایک دن اندر نہیں رکھ سکتے تھے اور جب اللہ چاہے گا یہ مجھے مزید اندر نہیں رکھ سکیں گے اس کا ایمان ہے اپنے رب پہ اس کا ایمان ہے اپنے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب آئے گا یہ دروازے مروازے سارے کھل جائیں گے اور قوم تیار ہے انشاءاللہ عمران خان صاحب کو یہ لوگ زیادہ دیر اندر نہیں رکھ سکتے اور ان سب کو بے کہنا چاہتا ہوں جو اس نظام کو لانے والے ہیں کب تک میاں شہباز شریف صاحب کا سیاسی جنازہ اپنے کندوں پہ پھراتے رہو گے قوم اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے جتنا جتنا آپ زیادہ شہباز شریف زرداری اور اس ان مردہ سیاسی جو حکومتیں ہیں جو سیاسی جنازے ہیں ان کے ساتھ آپ منصلح کریں گے قوم آپ کو دل میں جگہ نہیں دے گی واپسی کا ایک ہی راستہ ہے قوم کے دلوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں قوم کی دلوں میں واپسی کا ایک ہی راستہ ہے جب کپتان کہے گا قوم آپ کے ساتھ ایک بار پھر بامی شیر و شکر ہوگی پاکستان زندہ باد عمران خان پاہندہ باب